الحمد للہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ علالکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ حضرت تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کچھ واقعات عرض کرنے ہیں انشاءاللہ اسے سلسلے کو آگے پڑھاتے ہیں آپ کے کئی القاب ہیں احد جنگ احد کے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تلحہ تل خیر یہ لقب دیا اور غزوہ ذات العشیرہ میں آپ کو تلحہ تل فیاض یہ لقب دیا گیا خیبر کی جنگ میں آپ کو تلحہ تل جود تلحہ تل جود کا لقب یعنی آپ بہت سخی تھے بہت آپ نے اسلام کے لئے مال و دولت کو لٹایا ہے بلکل اسلام کے خاطر اپنی ذات کی فکر نہیں کی آگے چند ایک واقعات ایسا آنگے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آپ نے مال کو ہمیشہ پیش کیا ہے اور ہمیشہ اللہ کے رامے مال کو خرج کیا ہے یہ وہ صاحب یہ ہیں کہ بدر کا جب غزوہ پیش آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اور آپ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدر کے جو مشرقین آیا ان کی خبر لانے کے لئے بھیجا کہ آپ جا کر انہیں حالات دیکھ کر آؤ وہاں پر کون کون کیا ہے فوج کی ریپورٹ لے کر آؤ یہ دونوں صاحبی مدینہ سے نکل گئے بدر کی طرف روانہ ہوئے یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسری طرف سے خبر آ گئی کہ مشرقین نے وہاں پر جتھا وغیرہ جمع لیا فوج جمع ہو گئی اور حضور نے مدینہ شریف سے کوچ فرما لیا یعنی اپنی فوج لے کر روانہ ہو گئے اب یہ دونوں صاحبی جب وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ فوج آگے نکل چکیے بدر کی طرف روانہ ہو گئے اب انہوں نے فوراں خبر دینے کے لئے یہ دونوں مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے واپس لوٹے کہ حضور کو بتائیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے فوج جمع ہو رہی ہے پر جب تک آپ مدینہ پہنچیں یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر آگے روانہ ہو چکے تھے انہوں نے فوراں فوج آگے چلی گئے چلو لوٹتے ہیں کافی دوری کا سفر اور ایسا نہیں کہ آسانی کے ساتھ ہو جائے تکلیفات کے ساتھ وقت لگتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹنا پھر حضور کی طرف لوٹ کر جانا کہ بذر کی طرف چلیں جنگ میں اس سالے ایک لمبتابانہ واپس لوٹنے لگے حضور کی طرف جانے لگے بذر کی طرف پر جب تک کہ یہاں پر جنگ مکمل ہو چکی تھی اسلام کو فتح حاصل ہو چکی تھی اور مسلمان جنگ سے لوٹ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں یہ لوگ ملے لیکن ان کی فضلت دیکھئے حضور کے کام کے لئے تھے حضور نے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کی شان ان کی فضلت سرکار نے ایسی فرمائی کہ حالکہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو جنگ میں شہید مانا شریک مانا کہ تم بھی ہمارے ساتھ جنگ میں ہو اور جو حصہ جنگ میں جو شہید تھے انہیں ملا ان سے انہیں بھی حصہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اصحابِ بدر میں شامل فرمایا فَقَانَا كَمَن شَهِدَهَا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان پر کرم تھا حضرتِ تلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی آنہو پر غزوہِ احد میں یہی وہ صحابییں صحابہ کہتے ہیں کہ غزوہِ احد اگر کہا جائے کہ کس کا دن تھا تو یہ دن تلحہ کا تھا جب مسلمانوں کے لشکر ہیں بھگدال و مچی یہ سب تفصیل میں کنی پر ارض کر چکا ہوں سیرت المصطفیٰ کے سیریز میں جب بھگدال و مچی تو بہت سے صحابہ حضور سے بچھڑ گئے الگ ہو گئے پر یہ کچھ چند صحابہ جو تھے وہ سرکار کے ساتھ ثابت قدمی سے کھڑے رہے ان میں حضرتِ تلحہ بھی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونچائی کی طرف کہ وہاں پر گفار نہ پہنچ سکیں لے کر چند صحابہ اونچائی کی طرف لے کر جا رہے تھے ایک چٹان کی طرف حضور بڑھنا چاہ رہے تھے حضرتِ تلحہ ہی وہ صحابی ہیں کہ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیٹ پر اٹھا لیا اپنے کاندوں پر اٹھا لیا اور لے کر کے اوپر چلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا یہ جذبہِ محبت دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تلحہ پر واجب ہو گئی تلحہ پر واجب ہو گئی یعنی تلحہ پر جنت واجب ہو چکی ہے یہ وہ صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کئی کفاروں نے آ کر حملہ کرنے کیلئے کوششیں کی ہیں پر ایک ایک صحابی آگے پر تھے یہ بار بار آتھا یار حسول اللہ میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں ان کا جواب دیتا ہوں سرکار رکتے رہے ایک دوسرے صحابی وہ شہید اس طریقے سے لگاتا شہید ہوتے رہے پھر بعد میں آپ کو بھیجا گیا کافی آپ کے بدن پر زخم لگے تلواروں کے تیروں کے آپ نے جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی جنت میں دنیا میں سرکار نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرما دیتی تو یہ غزمِ احد جو کہا جائے یہ صحابہ کہتے ہیں کہ کسی کا دن تھا تو وہ دن حضرتِ تلہا رضی اللہ تعالی عنہ کا دن تھا حضرتِ زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا یعنی جو مدینے میں جو ایک مہاجر اور ایک مدینے میں رہنے والے صحابہ جنہیں انصار کہا جاتا ہے تو ایک مہاجر اور ایک انصار کے بیچ میں جو حضرت نے خوت کا معاملہ فرمائی حضرتِ زبیر بن عوام کے بارے میں آتا ہے ان کے ساتھ کہا کیا گیا بھائی جارے کا معاملہ حضرتِ تلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک بڑا ہی پیارا واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے بیچ میں اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بڑے جیہیت صاحبی ہیں ان دونوں کے بیچ میں کچھ معاملات ہوئے یعنی کچھ لین دین کا معاملہ تھا آپ کہتے ہیں کہ میں نے جو معاملہ تھا وہ تقسیم کر دیا ہم دونوں کے بیچ میں مال کا جو تھا مال وغیرہ تقسیم کیا ایک زمین کے کچھ ایک حصے چھوٹے حصے پر اس کے بارے میں مجھ سے تھوڑی ہم دونوں کے بیچ میں کہا سنی ہو گئی میں نے منع کر دیا نہیں یہ زمین میری میں نے نہیں دی اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاجر ہو گئے اور شکایت کر دی کہ تلحہ کے پاس میرا یہ اتنا حصہ نکل دیا وہ دیر نہیں رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور ارشاد فرمایا اس شخص کے بارے میں تم شکایت لے کر آیا اس شخص کے بارے میں شکایت کرتے ہو جس پر واجب ہو گئی یعنی جنت جس پر واجب ہو چکی اس کے بارے میں شکایت کرتے ہو سرکار تھوڑا ناراض ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فوراں وہاں سے ہڑ گئے کہ سرکار ناراض نہ ہو جائیں حضور کی ناراض کی صحابہ برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے نکل گئے اور حضرت تلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے لے گئے انہیں پہنچ تلاش کیا اور کہا انہیں بشارت دی کہ حضور نے آپ کے بارے میں یہ فرمائے کہ آپ پر جنت واجب ہو چکی دو حضرت اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی تم اس مال کی شکایت کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آذر ہوئے تھے نا تمہیں نے کہا جی ہاں میں اسی کی شکایت کرنے کے لئے گیا تھا یہ بڑے خوش ہو گئے تھے کہ حضور نے بشارت دی جنت کی دو اس مال کی شکایت کرنے کے لئے کہتے ہیں نا ہاں میں میں نے یہی کیا آپ کی شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کہتے ہیں کہ اچھا گارہ اسی بات ہے تو جملے سنیے گا المختار میں مناقب الاخیار میں ہے یہ کہتے ہیں فَإِنِّي أُشْهَدُ اللَّهُ أَشْهَدُ اللَّهُ أَشْهَدُ رَسُولَهُ اِنَّهُ اللَّكَ میں اللہ کو گعوہ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں رسول اللہ کو گعوہ کرتا ہوں کہ یہ مال جس کی لئے تم شکایت کرنے کے تھے وہ مال تمہارا ہے میں نے تمہیں دے دیا اللہ وہ تمہیں دے دیا مال تمہارا ہے جس کی شکایت یعنی اتنی بڑی بشارت مل گئے وہ مجھے مال نہیں چاہیے وہ تم لے دو مساخی تو بہت تیار سخاوت کے تو دریہ بہ رہتے مال جس کی لئے وہ مال تمہارا یہ میرے لئے بشارت ہی کافی ہے اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے اشہدو کہ میں اللہ کو گعوہ کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گعوہ کرتا ہوں اب اس پر کیا کہیں گے آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رسول کا نام ساتھ میں نہیں لینا چاہیے شرک ہے پدعت ہے ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ گعوہ کرتا ہوں گعوہ کون ہوتا ہے جو حاضر ہوتا ہے رسول اللہ تو وہاں حاضر نہیں تھے نا پھر صحابی ایسا کیوں کہہ رہے تھے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے عمال ان کے سامنے ہماری نظروں کے سامنے ہمارے عمال موجود ہیں تو یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضور کو یہ سمجھا جائے کہ حضور ہمارے عمال دیکھتے ہیں جانتے ہیں گواہی دیں گے کت قرآن میں بھی موجود ہے کہ ہمارے عمال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اب لوگوں کو غلط شیطان نے وسوسے ڈالے ہوئے ہیں کہ حضور کو کچھ پتا نہیں کچھ نہیں جانتے فرشتے پہنچاتے ہیں بہت سی باتیں ہیں تو یہ سب شیطانی وسوسے ہیں اللہ عزواجل اپنے حبیب کو اس نے کیا کچھ عطا کیا ہے کیسے عطا کیا ہے وہ کتنا عطا کیا ہے اس پر ہمیں لب کشائی کرنے کی ہمت ہی نہیں کرنی چاہیے ہماری کیا عوقات کہ ہم یہ کہیں شیرکوئے بیدات ہے ماذا اللہ ہے رب العالمین صحابہ نے ثابت کر دیا کہ اللہ کو اور اس کے رسول کو گواہ کرتا ہوں یہ کہنا کوئی غلط نہیں ہے بلکل جائز ہے صحابہ سے ثابت ہے تو ان کے کچھ اور واقعات اور بھی ہیں اللہ ہمیں صحیح عقائد پر قائم رکھے صحیح عقیدوں پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے صحابہ کے عقیدوں پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجہن نبیل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما علینا